کوہستان میں اس وقت شدید برباری شروع ہے کہ سبزی میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ گھروں میں محصول ہو کے رہے گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ سہولیات کا تو پہلے سے ہی فقدام تھا لیکن بارش ہوتے ہی یہاں پہ لوگ بلکل پھر ہو کے رہے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی سہولیات موجود نہیں ہے لوگ جلانے کی لکڑیوں کے لئے ترس رہے ہیں اور جلانے کی لکڑیوں کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک ڈاٹسن بیس ہزار سے پچیس ہزار تک کا فروخت ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومتی کے پیکے سے ہماری التیہ ہے کہ کم از کم ہمارے لئے یہ سہولیات مہیا کی جائے کہ کم از کم بجلی کا تو شارٹ فول کم کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے کیونکہ کوشتان ایک بہت پاسمندہ علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی غریب اور تنگلستی کی زندگی گزار رہے ہیں سادی گیا لیوی رپورٹ سادی گیا لیوی جی ناظرین اس وقت میں موجود ہو کوشتان کے بالائی بازار کمیلہ بازار جہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہے اور سردی میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کافی سردی ہونے کے ساتھ سال لوگ ہروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلو کہ کوشتان میں پہلے ہی سہولیات کا فخدان ہے یہاں پہ جلانے کے لیے خالص ایک ہی اندھن لکریاں استعمال ہوتی ہے وہ بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے اور ایک ڈٹسن بیس سے پچیس ہزار میں مل جاتا ہے وہ ہر کسی کے لیے بس میں نہیں ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جماع دینے والی سردی میں اگر حکومت ہمارے لیے بجلی کا مسئلہ حل کر دے اور بجلی کا جو شاڑ فال ہے اور لوٹسنگلیں ہیں اس کو تھوڑا کم کیا جائے تو ہمارے زندگی میں کچھ بہتری آ سکتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوشتان میں سردی تو ہر سال پڑتی ہے لیکن اس سال برفباری نے اور بھی زیادہ مزید سرد کر دیئے ہیں اور لوگوں نے اپنے تمام تر جو سہولیات تھی جو چھوٹے ملے سہولیات وہ تو پوری کر لیے ہیں لیکن باقی جو مین سہولت ہے جو سردی سے بچانے کے لیے وہ لکڑیوں کے علاوہ بجلی کا بھی ایک بڑا کردار تھا لیکن وہ یہاں پہ میسر نہیں ہوتی کیونکہ کبھی ایک گھنٹے آتی ہے تو دس دس گھنٹے یہاں سے غائب ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سادگ گیلوی ڈیلی ویدر اپ ڈیٹ اپر کوہستان